بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ بورام احکام شریعت اور نماز کی شرائط سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں ہم نے پہلے تحارت کے بارے میں تحارت کی شرط کے بارے میں بڑا تفصیلی کلام کیا تحارت کا مفہوم اور پھر دیگر جتنے تحارت سے متعلقہ موضوعات تھے سب ہم نے تقریبا آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی اب اس کے بعد ستر کا مسئلہ شروع ہوا تھا کہ شریعت نے جسم کی ایک مخصوص حصوں کی مقدار ہے جسے نماز میں چھپانے کا حکم دیا ہے اگر وہ کھلی رہے تو پھر نماز نہیں ہوگی اس میں آپ کو پہلے مردوں کے متعلق بتایا تھا کہ مرد کا ستر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہوتا ہے اتنے حصہ بدن کو چھپانا تو فرض ہے باقی چونکہ اس کا پورا حصہ بدن ستر میں داخل نہیں تو اگر کہیں سے کھلا رہ بھی گیا تو بہرحال نماز ہو جائے گی ہاں اس میں مکروع تحریمی کا تصور ہو سکتا ہے یا مکروع تنظیحی کا تصور ضرور ہو سکتا ہے مکروع تنظیحی اس عمل کو کہتے ہیں کہ کرنا شریعت کو پسند نہ ہو لیکن اس کے کرنے پر انسان گناہگار نہیں ہوتا ہے اور نماز باجب العیادہ بھی نہیں ہوتی ہے اور جو عمل مکروع تحریمی ہو وہ اس میں انسان گناہگار ہوتا ہے اور اس میں نماز کو دوبارہ پڑھ لینا بہتر ہوتا ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو واقع پڑھنی بھی چاہیئے واجب ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھیں اس میں آپ کو اصول بتایا تھا کہ ایسا لباس پہن کے نماز پڑھنا جس میں جسم کا اتنا زیادہ حصہ کھل رہا ہو کہ جس کھلے ہوئے حصے کے ساتھ یا اس طرح کا لباس پہن کر کسی دنیاوی افسر کے سامنے جانے میں انسان شرم و عار محسوس کرتا ہے تو پھر فقہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کیسے مناسب ہو سکتا ہے لہٰذا ایسے مزاکہ خیز لباس کے ساتھ نماز مکروع ہوتی ہے اور شدید مکروع ہو جاتی ہے بساوقات اس نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے اور تھوڑا بہت اگر ستر کھلا ہو یعنی وہ جسم کا حصہ مرد کا کھلا ہو مثال کے طور پہ کلائیوں سے تھوڑا سا اوپر آستین چڑھ گئی ہے یا گریبان تھوڑا سا کھلا ہوا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کھلا کہ جیسے ایک بدماش آدمی کا ہوتا ہے یا مایوب اور برا محسوس ہو تو بہرحال اس کی گنجائش نکل سکتی ہے اور اس میں اتنی شدہ تو سختی نہیں ہے اس میں میں نے تفصیلی کلام کیا تھا سر جو ہے وہ چونکہ ستر میں داخل نہیں ہے اس لئے بلفاد اگر کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ مکروع تنظیحی ہے یعنی شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے لیکن بہرحال ٹوپی پہن کر یا امامہ پہن کر نماز پڑھنا یہی افضل اور اولا ہے لیکن میں ایک شرح حکم آپ کی خدمت میں اس کر رہا ہوں کوئی ترغیب دینا مقصود نہیں ہے اور اسی طریقے سے کوئی اس بات کو سن کر یہ نہ کہے کہ دیکھا جی ننگے سر نماز پڑھنا صحیح اب میں اس طریق پڑھوں گا ہم ترغیب نہیں دے رہے ہیں نہ کسی کو جواز فرام کر رہے ہیں بلکہ ایک شرعی مسئلے کا بیان مقصود ہے کہ سب سے افضل اور اولا صورت اور عدب کے لحاظ سے عدب کے مطابق یہی ہے کہ سر ڈھک کر نماز ادا کی جائے لیکن اگر کوئی شخص سستی کے ساتھ ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروع تنظیحی ہے یعنی شریعت نے اس کو ناپسند تو کیا ہے لیکن وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا اور اگر کسی صحیح عذر کی بنا پر ہے جیسے مثال کے طور پر حالت احرام میں ہے اب مرد تو سر ڈھکی نہیں سکتے ہیں تو اب تو ننگے سر نماز پڑھنا واجب ہے اور اسی طریقے سے اگر کسی کے سر میں شدید تکلیف ہے کہ اگر وہ سر ڈھکتا ہے تو گرمی کی وجہ سے اس سے بہت شدید خجلی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے یا پھر گرمی کے وجہ سے سر بہت زیادہ اس کا ہٹ اپ ہو جاتا ہے اور اس سے حضیت پہنچتی ہے اور اگر وہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے ہوا لگتی رہتی ہے تو خشوع و خضو میں اضافہ ہوتا ہے توجہ زیادہ نماز کی طرف ہوتی ہے پھر تو علماء نے مستحب لکھا ہے کہ انسان ننگے سر نماز پڑھ لے تو اس لیے ہر شخص کو اپنی نیت کا حال اور اپنے عذر اور مجبوری کے معاملات سب اپنے پیش نظر رکھنے چاہئے پھر اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کریں بعض ہمارے حضرات جو ہیں وہ ننگے سر نماز پڑھنے کو بہت شدت کے ساتھ لے لیتے ہیں کہ یہ مطلب جیسے مسجد کے اندر ہوتا ہے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے اب یہ جاتے جاتے ٹوپل اٹھائیں گے اس کے سر پہ رکھ دیں گے یاد رکھیں یہ شدید مکروح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے کو اسی لیے معنی کیا جس کی حکمت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ وہ شخص سامنے سے گزرتا ہے تو نمازی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان گویا کہ راز و نیاز کی بات ہو رہی ہے اور اب یہ سامنے سے نکلنے والا گویا کہ ان کے درمیان ایک رکاوٹ کا سبب بنتا ہے اس سلسلہ مناجات کے درمیان وہ ایک مانع بن جاتا ہے ایک رکاوٹ بن جاتا ہے ڈسپیمنٹس کے سبب بنتا ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس گزرنے میں کیا گناہ ہے تو وہ اس ایک قدم اٹھانے سے جو اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے رکھا اس مقام پر چالیس سال تک کھڑا رہنا زیادہ پسند کرتا تو معلوم یہ ہوا کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے خشوع اور خضوع کی راہ میں رکاوٹ بننا بہت ہی سخت وعیدات کا سبب بن سکتا ہے اب یہ بیچارے ان کو پتہ تو ہوتا نہیں یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے ایک تو یہ مسجدوں کی ٹوپیاں پہن کے نماز پڑھنا جو خجور کی اب تو خیر نہیں آتی میرے خیال میں خجور کے ٹوپیاں اتنی گندی ٹوپیاں کہ ان کو دیکھیں تو میل کچیل کے تہیں اس پر جم رہی ہیں کہیں سے وہ خجور کی نکلی ہوئی ہیں سر میں سراخ ہو رہے ہیں پہنے تو بالی باہر نکل آتے ہیں ان ٹوپیوں کو تو پہن کے نماز پڑھنا ہی مکروح ہے اسی طریقے سے بعض مسجدوں میں پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں اب ہر طرح کا آدمی ان کو استعمال کرتا ہے وہ بار بار ہاتھ لکے بعض اوقات تو اتنی کالی ہو چکی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کو دھوئیں سرف وغیرہ سے تو بہت ساری میل کی تہیں نکل جائیں گے ہمیں جا سکتے ہیں ان ٹوپیوں کو پہن کے آپ کسی آفس سیکٹری میں جا سکتے ہیں جائیں گے تو سمجھیں گے یتیم خانے کا انچار جا گیا آپ کے ہاتھ پر شاید پیسہ رکھ دیں گے لیکن وہ ٹوپیاں پہن کے اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اب ایک تو وہ ٹوپیاں ہی گندی سی اور ان کو پہن کے نماز پڑھنا مکروح دوسرا پھر نمازی کے نماز میں خلل ڈالنا تو یہ گزرتے ہوئے اکثر دیکھا ہے یہ جو بچارے جڑ ہوشار بنتے ہیں جن کو علم بہت کم ہوتا ہے لیکن یہ چودری صاحب ہوتے ہیں مسجدوں کے یہ اٹھا کے وہ گندی ٹوپیاں سر پہ رکھ دیتے ہیں نمازی بچارہ ڈسٹرپ ہوتا ہے بلکہ بڑھ بڑھ کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ دیکھو جن کو تمیز نہیں ہے نماز پڑھنے کے ننگے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لئے دین نہ آپ کی میراف ہے نہ دین کے تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مجموعہ ہے اس لئے نہ آپ اپنے ذاتی رائے سے کچھ کہیں نہ میں اپنے ذاتی رائے سے کہوں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں علماء اور فقہاء جو پرانے گزرے ہیں انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے اس کو جاننا ضروری ہے ہم اپنی عقل سے بعض اوقات مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ قطعا غیر مناسب ہوتا ہے تو بہرحال ننگے سر نماز پڑھنا مرد کے بھی میں بات کر رہا خواتین پر میں آئے نہیں ہوں تو مرد کے لئے ننگے سر نماز پڑھنا زیادہ سے زیادہ مکروع تنظیحی ہے اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ترغیب دینا مقصود نہیں ہے سب سے افضل اور اولہ صورت یہی ہے کہ انسان امامے کے ساتھ نماز پڑھے یا کم از کم ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھے لیکن اگر کوئی شخص اس کو واقعی ایک ذاتی مجبوری ہے کہ اس کے سر میں بہت گرمی محسوس ہوتی ہے خوشکی ہے یا ٹوپی وغیرہ پہنتا ہے تو بہت زیادہ خجلی محسوس ہوتی ہے بار بار توجہ سر کی طرف چلی جاتی ہے یا اس کا سر گرم ہو جاتا ہے اور اس کو بڑی عذیت اور تکلیف پہنچتا شروع ہو جاتی ہے ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے یا وہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو تھنڈی ہوا سر پہ لگتی ہے تو خوش و خضو اس کو زیادہ محسوس ہوتا ہے اس لیے اگر وہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھتا ہے تو بہرحال شریعت نے اس کو اجازت دی ہے اب یاد رکھیں کہ جس جسم کا حصہ چھپانا فرض تھا مرد کے لیے جسے مثال کے طور پر ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک اس کا کتنا حصہ کھلے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے اس پر میں کلام کرتا ہوں لیکن ایک کال کے بعد السلام علیکم السلام علیکم مردی صاحب السلام کیسے آپ مردی صاحب اللہ کا بڑا کرم مردی صاحب میں تیس سوالات ہیں میرے پہلے سوال یہ ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا مردی کی روح کسی شخص میں زندہ شخص میں داخل ہو سکتی ہے مردی کی روح کسی زندہ شخص میں داخل ہو سکتی ہے مردی کی روح جی ہاں دوسرا سوال یہ چیزیں اور بولیں شاید ڈروپ ہوگئے چلے میں بتاتا ہوں یک اور کول اور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم یہ لائن بھی ڈروپ ہو گئی ہے تو اب آپ کو بتا رہے تھے کہ اب جیسے مرد کے لیے ستر کا حصہ ہے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک اس پورا حصہ بدن سے اب اس کے مختلف دیکھیں آزہ ہیں مثلا گھٹنا جو ہے یہ ایک عزو کہلائے گا پھر پوری ران جو ہے ایک عزو ہے اسی طرح مسانہ جو ہے ایک عزو ہے جو بھی اس وقت بالفرض کھلا رہ جاتا ہے تو اس کا اگر ایک چوتھائی حصہ کھلا رہ گیا تو اگر شروع سے کھلا ہوا ہے مثال کے طور پر جیسے گھٹنے پر سے پینٹ پھٹی ہوئی ہے جیسے آج کل نوجوان کچھ فیشن والے اس طرح کی کپڑے پہن لیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ بچارہ فقیر آ گیا ہے لیکن پتہ چلتا ہے جی فقیر نہیں ہے تو فیشن ہے تو گھٹنا پھٹا ہوا ہے گھٹنے کے اوپر سے مثال کے طور پر اور ایک چوتھائی سے زائد یا ایک چوتھائی تک گھٹنا کھلا ہوا ہے اسے مطلب گھٹنے کے آپ چار حصے کر لیں تو جو چوتھائی سے وہ ایک چوتھائی کہلائے گا اور اس نے اتنی پینٹ پھٹی ہوئی اور سامنے نظر بھی آ رہی ہے اب اگر وہ تکبیر لگاتا ہے تو اگر تکبیر ستر کھلے ہوئے حالت میں ہی لگائی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی پہلی بات تو یہ ہے دوسری یہ کہ اگر بلفاز پہلے کھلا ہوا نہیں تھا اس نے تکبیر لگا لی اب مثال کے طور پر ستر کا کوئی حصہ ایک چوتھائی کھل گیا تو اگر اس نے تین بار سبحان اللہ کی مقدار گزرنے سے پہلے پہلے اس کو ڈھک لیا تو نماز جاری رہے گی اور اگر اس میں دیر کر دی تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی اور ایک چوتھائی سے اگر کب کھلا ہوا ہے تو پھر یہ نماز مکروح ہوگی اس صورت میں اس کو چاہیے کہ اس نماز کو اپنے ستر ڈھک کے دوبارہ ادا کرے تو بہت بہتر ہے تو اس لیے اچھی طریقے سے درہ انسان دیکھ لے اس کے بعد نماز کو ادا کرے خصوصا جب حج پہ لوگ جاتے ہیں حج یا عمرے پر تو بعض لوگوں کو تہبند پہننے کی عادت نہیں ہوتی ہے یا پیٹ بڑا ہوتا ہے تو ان کے پیٹ پہ وہ تہبند ٹکتا نہیں ہے اب وہ سرکنا شروع ہوتا ہے اور مرد کی جو ناف ہے یہ پیٹ کے جو سراخ ہوتا ہے ناف کہلاتا ہے اس کے بلکل نیچے سے ستر شروع ہو جاتا ہے یہ ناف کا سراخ اس میں داخل نہیں ہے ستر میں لیکن اس کے بلکل نیچے سے ستر کا آغاز ہو جاتا ہے اب وہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اوپر کی چادر تو زیادہ اوپر ہو جاتی یہ پیٹ کھل جاتا ہے اور وہ تہبند جو ہے زیادہ جھگ جاتا ہے اور ناف کے نیچے کا کافی سارا حصہ کھل جاتا ہے تو اب اس طریقے سے یہ ستر کھلے کہ ساتھ وہ گویا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ایک چوتھائی کے برابر اگر ناف کے نیچے کا حصہ کھل گیا تو پھر یقینی سے بات ہے کہ نماز نہیں ہوگی اس لئے حاجی حضرات کو عمرہ کرنے والوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور یہ منظر حرم کے اندر بہت زیادہ نظر آتے ہیں کہ لوگوں کو ستر کا اتنا ہوش ہوتا نہیں ہے مسائل معلوم نہیں ہوتے وہ گناہگار بھی ہوتے ہیں اور نمازوں کی بربادی کا سامان بھی ہو جاتا ہے لیکن ایسے لوگ بھی ملیں گے جب آپ ان کو سمجھائیں گے کہ ایسا ایسا کر لیں تو بولیں گے جی اللہ معاف کرنے والا تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی گریفت فرمانے والا بھی تو ہے ایک اس کی رحمت کے پہلو کو دیکھ کر مسائل سے بھاگنے کی کوشش سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ اس کی جباریت اور قہاریت کا بھی لحاظ کر کے کچھ مسائل کے اوپر توجہ کر لی جاتی تو دنیا بھی بہتر بن جاتی اور آخر بھی بہتر بن جاتی امید ہے کہ ہمارے اس گزارش پر ضرور غور کیا جائے گا ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وآلیکم سلام جی بھائی وآلیکم سلام اپنے ٹیلیویجن کے آواز پہلے بند کریں تیزی کے ساتھ جلدی سے کر دیا ہے مجھے صاحب نے نا نا آپ سے دو سوال ہے میرے جی بہن فرمائے پہلا سوال تو یہ ہے آپ نے بات کی تھی کہ پہلے نا پروگرام ایک میں کہ جب کوئی خود ہو جاتا ہے نا بعد کم کر رہا تو اس کے ناثرانے کی طرف ہوگے وہ جو پانچ اس کو یاد لاتے ہیں چیزیں چار چیزیں کہ ہم ماں کے نام سے مردے کو جی جی میں سمجھ گیا ٹھیک ہے دوسری وقت اس کو یاد لاتے ہیں جی جی میں سمجھ گیا میں بتا تو یہ دفعہ بتا رہے میں نے لکھنا ہے تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے میں نا کام کرتے ہیں یہ جوڑے نہیں ہوتے لوڈوں کے وہ بنا کے بیٹھتے ہیں تو اس میں میں نے پوچھنا جوا بھی کیلتے ہیں وہ اس میں میں ان کو بہت بنا کرتا ہوں تو ہوتے ہیں اس کے واسطے کیا کلنا چاہیے یہ کیا بناتے ہیں یہ جو جوڑے ہوتے ہیں اڈی کو ہی لاتے ہیں مسالہ لاتے ہیں اس کا جوڑا بناتے ہیں تو اس سے لوگ جوا کھیلتے ہیں ہمارے سے وہ لے کے جاتے ہیں تو اس سے لوگ جوا سوڑتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس کی تمائی آرام ہے میں نے پھر دوارہ بتائیں ایک میں ایڈکمنٹ بہن میری مہترم بہن کیا بناتے ہیں آپ کے شوہر مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا آپ کی بات وہ نہ جوڑے بناتے ہیں یہ بلوپڈو کے بیچ میں آتے ہیں دانے جو ہوتے ہیں دانے دانے تو دانے بولیں نہ آپ جوڑے بولتے ہیں بتاتا ہوں جی بہن میں بتاتا ہوں انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں لوگ جوہ کھیل لیتے ہیں اس سے وہ خو ایک اور کولا ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم وعلیکم سلام جی حضرت فرمائے جی مفتی صاحب میں محمد سلیم قریشی عرض کر رہا ہوں زفرباد بالگران سے اچھا جی رشاہت فرمائے ماشاءاللہ تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ عیشہ کی وقت کا عیشہ کی نواز کے وقت کتنا قیم ہوتا ہے اور اگر بندہ صدرین کی وجہ سے سو جائے تو اوٹ کے پر سکتا ہے چھیک ہے اور اور اس کے علاوہ ایک اور سوال تھا کہ اگر کوئی ایک آدمی جا ہی رکھ لیتا ہے پہلے اس کے خط بغیرہ بنا لیتا ہے اس کے بعد بارہ وہ بنوا دیتا ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے ٹھیک ہے اور میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ ایک مختصر سب ریکھ لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں میرے ورد دلب ہے نبی نبی میرا دل مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم جوابات کی طرف آتے ہیں یہ پیشی مرتبہ ایک کوئیسن آیا تھا کہ کسی حکیم صاحب نے کسی خاتون سے کہا کہ آپ مرغی کا فلان عضو نہیں کھائیں گے کوئی جسم کا حصہ کہا اور کہا کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ وہ نہیں کھائیں گے تو کیا علاج کرتے ہوئے کسی عضو کے اس طرح نہ کھانے کی قسم دلوانا کیا یہ شرن صحیح ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ حکیم صاحب نے آخری قسم کیوں کھلوائی ہو سکتا ہے کہ کوئی مرغی کے جسم کا حصہ ان مریضہ کے لئے بہت زیادہ نقصان کا باعث بن رہا ہو اور وہ حکیم صاحب کی تلقین کے باوجود پرہیز نہ کر پا رہی ہوں تو انہوں نے یہ حکمت اختیار کرنا چاہی کہ ان سے قسم کھلوا دیتا ہوں تاکہ یہ ان کو پھر بعد میں نہیں کھائیں گی اور اس طریقے سے میری دوائیں زیادہ اچھے انداز سے اثر انداز ہوں گی امکان بڑھ جائے گا اور ان کا علاج درست طریقے سے ہو جائے گا بلکل ایسے جیسے کوئی ڈاکٹر کے شگر کے مریض کے علاج کر رہا ہو بہترین ٹریٹمنٹ چل رہی ہے بہترین دوائیں دے رہا ہے ہر طریقے سے احتیاط کوشش کرتا ہے لیکن وہ مریض گھر میں جاتا ہے اور میٹھا کھا لیتا ہے اب ڈاکٹر صاحب کو بار بار پتہ چلتا ہے تو انہوں نے کہا کہ چلیں جی آپ قسم کھائیں کہ انداز میٹھا نہیں کھائیں گے پھر میں آپ کے علاج کرتا ہوں قسم کھالی تو یہ خلاص کلام یہ ہے کہ اس طرح کی حکمت کے تحت اگر حکیم صاحب نے ان سے قسم کھلوائی ہے تب تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں انہی کا فائدہ ہے اور مریض کو چاہیے کہ وہ اب اپنی قسم کا پاس لحاظ کرتے ہوئے مشتقل علاج کروائے لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ یوں کہیں کہ جب تک آپ صحت مند نہیں ہو جاتے یعنی یوں قسم کھلوائیں کہ قسم کھائیں کہ جب تک میں صحت مند نہیں ہو جاتی میں فنہ عذف نہیں کھاؤں گی تاکہ یہ نا کھانا صحت مندی تک مقید اور موقوف ہو جائے صحت مندی کے بعد پھر وہ کھا سکیں اگر مطلقاً قسم کھلوائی کہ میں کبھی یہ مریض کا عذف کھاؤں گی نہیں تو پھر صحت کے بعد بھی وہ نہیں کھا سکیں گے ایک تو یہ صورت حال ہے جو جوازی صورت ہے اور اگر بلفت حکیم صاحب نے ویسے ہی یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس کے عذف کے نا کھانے کی قسم کھالیں گی تو یہ علاج موسفر ہو جائے گا تو اس طرح کا کوئی قائدہ قانون نہیں ہے کہ آپ کسی عذف کے نا کھانے کی قسم کھائیں تو اس کا ایسا اثر انسانی جسم پہ مرتب ہوتا ہے کہ کسی شہ کے بارے میں علاج ہو جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر یہ غلط ہو اگر میرے خیال میں ایسا کوئی حکیم صاحب نے بغیر کسی معقول وجہ کے عذف نہ کھانے کی قسم نہیں کھلوائی ہوگی یہ کہ فرماتی ہیں بہن نے فرمایا تھا کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے تو بعض لوگ اس طرح کہہ دیا کرتے ہیں یا تمہارے دل میں تو بالکل ایمان موجود نہیں ہے کیا اس طرح رائزنی کرنا درست ہوتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایمان تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے ایمان اس یقین کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لائے گئے تعلیمات پر ایک انسان کا ہوتا ہے یعنی ہم جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہم دل سے اس بات اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ بالکل حق اور سچ ہے اسی یقین کا نام ایمان ہے پھر اس میں جتنی قوت زیادہ ہوتی ہے وہ قوی ایمان کہلاتا ہے اور جتنا اس میں یقین کی کیفیت کم ہوتی ہے وہ ضعیف ایمان کہلاتا ہے تو اس لئے واقعی قلبی کیفیت کو ہم تو نہیں جان سکتے ہیں ہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے عطا سے اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جان سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میدان معاشر میں جب اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرمائے گا کہ اے حبیب آپ جائیے اور جہنم میں سے اپنے ہر اس امتی کو نکال لیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صحیح حدیثیں ہی کہتی ہیں کہ عارضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالی میں کیسے جان سکتا ہوں بلکہ آپ باقاعدہ تشریف لے جائیں گے اور بعطائی الہی ایسے لوگوں کو جہنم سے باہر نکالیں گے لیکن عام آدمی یخنن اندازہ نہیں کر سکتا اب یہ جو آپ نے دوسرے جملہ کہا کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں گے تمہارے اندر تو بالکل ایمان موجود نہیں ہے کیا اس طرح رائے ذنی کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کے جملے اصل میں ہم محاورتن بولتے ہیں یہ حقیقتا کوئی قلب میں ایمانی کیفیت یا یقین کی کیفیت کو ملاحظہ کر کے کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا بلکہ یہ کچھ ایسے ظاہری علامات ہوتی ہیں کہ جو ایماندار آدمی کے ایمان کے منافعہ مخالف ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی ہے مسلمان ہے جھوڑ بہت زیادہ بولتا ہے دھوکہ بہت زیادہ دیتا ہے اطاعت کم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایمان کی ایک طرح سے مخالف اور منافع چیزیں ہیں کیونکہ جو مومن ہوگا وہ دھوکہ نہیں دے گا مومن ہوگا جھوٹنے بولے گا مومن اللہ تبارک پہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مو نہیں موڑے گا جو کامل مومن ہے تو اب اس قسم کی علامات کو دیکھ کر اگر کوئی محاورتن یہ کہتے تھا ہے گویا کہ اس نے ان علامات سے اس کے قلبی یقین کا ایک طرح سے اندازہ کیا اور پھر یہ کہتا ہے تمہارے دل میں تو ایمان لگتا نہیں کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہو تو یہ محاورتن کہنا بالکل درست ہے اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے اگر بشرتے کے سامنے والے کے ایمان کی جو ظہری علامات ہیں وہ ضعیف نظر آتی ہیں یا ایمان کے مخالف علامات قوی نظر آتی ہیں تو اس قسم کا جملہ محاورتن کہا جا سکتا ہے یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک موٹر کسی جگہ وقف کی پھر اس کے اپنے گھر کی موٹر جل گئی اور جہاں وقف کی تھی وہ شاید ابھی استعمال نہیں کر رہے یا ادھر ابھی استعمال ہوگی نہیں تو کیا یہ شخص وقف والی موٹر اپنے گھر پہ لاکے لگا سکتا ہے دیکھئے جب آپ نے کوئی چیز وقف کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو اپنی ملک سے نکال کر خالصتا اللہ تبارک و تعالی کی ملک میں داخل کرنا دیکھیں ویسے تو مالک اللہ تبارک و تعالی مالک کی حقیقی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن مجازی طور پہ ہماری طرف بھی مالک ہونے کی نزبت کی جاتی ہے جس پین کا مالک کون ہے میں ہوں مثلا میں کہتا ہوں بھی میں اس کا مالک ہوں تو کیا اللہ تبارک و تعالی مالک نہیں ہے بالکل ہے تو دودھو مالک تو جواب یہ گا کہ اللہ تعالی مالک کی حقیقی ہے اور میں مالک مجازی ہوں تو اب وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملکیت کی مجازن میری طرف نزبت ہو رہی تھی میں اسے بھی ختم کر دوں اور خالصتاً بس وہ چیز اللہ کی طرف منصوب ہو کہ اس کا مالک اب اللہ تعالی ہے لہذا معلوم ہوا کہ جب انہوں نے موٹر کو وقف کیا تو اس موٹر کو بالکل لیا مکمل طور پہ ہنڈر پرسنٹ اپنی ملک سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی ملک میں داخل کر دیا اور جب کر دیا گیا تو وقف کی چیز کو واپس نہیں لے سکتے کیونکہ وہ ان کی ملک سے نکل کر اللہ کے ملک میں داخل ہو گئی لہذا گھر کی موٹر جل گئی تو نئی موٹر لے کر آئیں ہاں اگر وہاں پر ادارے میں اب اس موٹر کا کام نہیں ہے بالفرض تو اصول شرعہ یہ ہوتا ہے اس اگلا سوال بھی یہ تھا کہ جو وقف کی قابل استعمال چیزیں ہوتی ہیں اور کسی مقام پر استعمال نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا کیا کیا جائے تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو ایسی ہی کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا جائے جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک بعض مساجد میں لوگ رکھ جاتے ہیں تو وہ اس مسجد کے لئے وقف ہو جاتے ہیں لیکن اگر قرآن پاک زیادہ جمع ہو گئے ہیں اور غالب گمان یہ ہے کہ پڑھے نہیں جائیں گے یا پڑھے رہیں گے تو بوسیدہ ہوگے خراب ہوگے پھڑ جائیں گے تو پھر بہتر ہے کہ کسی اور مسجد تک ان کو پہنچا دیا جائے ایسے یہ موٹر کا مسئلہ ہے کہ اگر وہاں پر وہ استعمال نہیں ہو رہی اس مدرسے میں یا اس مسجد میں وہ موٹر پڑی پڑی خرابی ہو جائے گی تو پھر کسی اور مدرسے میں کسی اور مسجد میں اس کو پہنچایا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسی مقام کے اوپر استعمال ہو جائے یعنی اس ہی مقصد میں استعمال ہو جس مقصد کے لئے وقف کیا گیا تھا لہذا اگر کسی شخص نے مسجد میں وقف کیا تو نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس موٹر سے پانی آئے گا پھر اس پانی سے لوگ وضو کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا تو اگر اس کو کسی اور مسجد میں پہنچا دیا جائے اس مجبوری کی بنا پر تو پھر یہی فائدہ وہاں پر بھی حاصل ہو رہا ہے تو پھر یہ اس مسجد تک پہنچانا بلکل صحیح ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جب تک اس مقام پر اس وقف شدہ شیع کی ضرورت ہے کسی اور مقام پر اس کو نہیں لے جا سکتے بس ضرورت کے تحتے لے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر ضرورت سے زائد پڑی ہے خراب ہو جائے گی وہ سیدہ ہو کے ختم ہو جائے گی چوری ہونے کا اندیشہ ہے پڑے پڑے تو پھر کسی اور جگہ لے جائیں ورنہ یہ یاد رکھیں کہ جس مقام پر چیز کو وقف کیا جاتا ہے جب تک وہاں ضرورت باقی ہے اس شیخ کو کسی دوسری جگہ پر نہیں لے جا سکتے ہیں اس کو وہیں استعمال کرنا پڑے گا امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اور یہ قابل استعمال چیزوں کے جو بتایا میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا زمین کے اگر ضرورت سے زائد اشیاں ہیں اور ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے جیسے دریاں ہوتی ہیں بعض وقت اتنی زیادہ وقف ہو جاتی ہیں کہ اگر ان فالتو پڑی ہوئی ہیں اگر ان کو استعمال نہیں کریں گے کیڑے پڑ جائیں گے کارٹ پیٹ کے ختم کر دیں گے تو پھر بہتر ہے کسی اور جگہ پہنچا دیا جائے اور کولور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم حوالیکم السلام جی حضرت سر میں ملید جان سے فاجد بات کر رہا ہوں جی بھائی فرمائیں سر میرا سوال یہ ہے کہ الوار کا کہاں تک اونچا کرنا جائز ہے ایک جو کہتا ہے کہ تخنے نظر آنے چاہیے نا یہ تخنے کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتنے کوئسن آتے ہیں اور اتنی دفعہ اس کا جواب دیا ہے لیکن تخنے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ کو اگر عراج کیا جائے جی بھائی جان میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں میں سمجھ گیا آپ کا کوئسن اور کوئی کوئسن کر لیں آپ نیکسٹ میں بتاتا ہوں اس کا جواب انشاءاللہ اگر یہ کوئسن اب آج کے کوئسن کو لیتے ہیں بہن نے کوئسن کیا تھا کہ کیا کسی مردہ آدمی کی روح کسی زندہ آدمی کے اندر داخل ہو سکتی ہے دیکھیں یہ حلول روح کا تصور ہمارے مذہب اسلام میں بلکل بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے روح کسی کے اندر داخل ہو جائے اسی طرح ہمارے ہیں بدروح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جی بدروح آگئی ہے روح بھٹکتی پھر رہی ہے